کہتے ہیں وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور یہی بات فلموں پر بھی لاغو ہوتی ہے آج ایسی بہت سے فلمیں ہیں جن سے ملتی دلتی کہانیوں پر پہلے بھی فلمیں بن چکی ہیں لیکن ان فلموں کو تب درشکوں نے پوری طرح سے نکار دیا تھا ایسی فلموں کو سمیہ سے آگے کی فلمیں کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں یہ فلمیں بھلے ہی اصفل ثابت ہوئی ہوں لیکن بعد میں ان فلموں کو کلٹ کلاسک فلموں کا درزہ دیا گیا آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی فلموں کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں جنہیں ریلیز کے وقت تو بلکل بھی پسند نہیں کیا گیا لیکن آج انہی ویشیوں پر فلمیں بھی بن رہی ہیں اور درشک انہیں آسانی سے فکار بھی کر لے رہے ہیں ہمارے اس لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے میرا نام جوکر بات جب بھی اپنے سمیہ سے آگے کی فلموں کی ہوتی ہے تو سب سے پہلا نام میرا نام جوکر کا ہی لیا جاتا ہے شومن راج کپور کیا فلم سال 1970 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں راجندر کمار، دھرمیندر، منوج کمار، دارہ سنگھ، اوم پرکاش، پدمنی اور سمی گریوال جیسے دھیرو نامی گرامی ایکٹرز کی بھرمار تھی پھر بھی اس فلم کو درشکوں نے نکار دیا تھا اس فلم میں ایکٹر ریشی کپور نے ینگ راج کپور کا کردار نبایا تھا تو ہی دھرمیندر اور منوج کمار راج کپور کے ساتھ پہلی بار نظر آئے تھے جو فلم کا ایک بڑا آکرشن تھا منوج کمار اس وقت ایک بہت بڑے سٹار تھے باوجود اس کے انہوں نے فلم میرا نام جوکر میں ایک چھوٹا سا رول نبایا تھا دراصل منوج کمار اور دھرمیندر دونوں کی تمنہ تھی کہ وہ راج کپور کے ساتھ کام کرے اسی وجہ سے وہ چھوٹے رول کے لیے بھی راجی ہو گئے تھے فلم کا دوسرا سب سے بڑا آکرشن تھا ایکٹرس سیمی گریبال پر فلم آیا گیا ایک سین جو زمانے کے حساب سے کچھ زیادہ ہی بولڈ تھا درسکو کو آکرشت کرنے کے لیے فلم میں بہترین سنگیت ویدیشی گلیمر اور انگ پردرسن سب کچھ تھا اس بجائے سے فلم کی سفلتا کو لے کر راج کپور بھی پوری طرح نشن تھے لیکن جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو درسکو کی امید پر پانی پھر گیا محبت میں ہر بار چوٹ کھانے والے سرکس کی جوکر کی مارمک کہانی پر ادھار فلم میرا نام جوکر لگ بھگ چار گھنٹے کی فلم تھی جس کی وجہ سے اس میں دو انٹرول رکھے گئے تھے فلم کی ناکامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ اسے بھی بتایا گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی راج کپور نے اپنی فلم سنگم میں دو انٹرول رکھا تھا اور وہ فلم بے اصفل بھی رہی تھی دوستو فلم میرا نام جوکر کو بننے میں لگ بھگ چھ سال کا وقت لگا تھا ساتھی اس کی میکنگ میں راج کپور کا بہت پیسہ بھی لگ گیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس فلم کی میکنگ کے لیے راج کپور نے اپنا گھر تک گرمی رکھ دیا تھا اور جب یہ فلم فلاپ ہوئی تو وہ صدمے میں چلے گئے تھے کیونکہ ان پر تب کافی کرز ہو گیا تھا بہرحال فلم میرا نام جوکر اس وقت باکس آفیس پر ناکامیاب رہی لیکن فلم کو ڈھیرو آوارڈ سے سمبانت کیا گیا اور سال انیس سو بھاتر میں جب اسے سوویت سنگھ میں ریلیج کیا گیا تو فلم نے جم کر کمائی کی وہاں اس فلم کو چار پارٹ میں ریلیج کیا گیا تھا اس کڑی میں اگلی فلم ہے سال انیس سو ساتھتر میں ریلیج ہوئی فلم دوسرا آدمی یہ فلم بھی اپنے سمیسے آگے کی فلم تھی پریم کہانی پر آدھارت اس فلم کا نردیشن رمیش تلوار نے اور نرمار یہ سراج فلم نے کیا تھا فلم میں ایک ایسی مہیلا کی کہانی دکھائی گئی ہے جو اپنے سے کافی کم عمر کے یوگ کے پیار میں پڑ جاتی ہے کیونکہ اسے دیکھ کر اپنے اس پریمی کو یاد کرتی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اس فلم میں شرشی کپور راکھی رشی کپور وانیتو سنگھ مکھی بھومی کاؤں میں تھے دوستو اس دور میں کسی عورت کا دوسرے آدمی سے رشتہ اور وہ بھی اپنے سے کم عمر کے آدمی سے سائے درشکوں کو تب اسے پچا پانا بہت ہی مشکل تھا پھر بھی یہ شپڑا نے اس بولڈ سبجیکٹ پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا تھا حالکہ جس بات کا اندیشہ تھا وہ ہی ہوا اور فلم باکس آفیس پر اصفل ہو گئی خیر اس بقت فلم بھلے ہی پلاوپ ثابت رہی لیکن یہ فلم آج بھی سمکشکو دوارہ پرشنشک فلم بنی ہوئی ہے درحصل اس فلم کا کلائمیکس بہت ہی دوخت ہے جسے بھی فلم کی اسفلدہ کی وجہ مانا گیا تھا جب فلم ریلیز سے پہلے اس کی پہلی سکریننگ یا شپڑا کے لیے رکھی گئی تو فلم دیکھنے کے بعد ایش نے رمیش کے کام کی تاریف کی ساتھی فلم کے آخری سین جس میں راکی آئینے کو دیکھ کر ٹوٹ سی جاتی ہیں اسے ہٹانے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ شپڑا کو لگتا تھا کہ درشک نراشہ بھرے کلائمیکس کو پسند نہیں کریں گے لیکن رمیش نے کسی بھی بدلاؤ سے منع کر دیا حالانکہ فلم کا پروڈیوسر ہونے کے باوجود یا شپڑا نے کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا اور فیصلہ رمیش تلوار کے ہاتھ میں چھوڑ دیا خیر جب فلم ریلیز ہوئی تو بہت سپس پر ناکامیاب ثابت ہوئی اس فلم کو لے کر ایک بار ایکٹر رشیق اپور نے بھی یا شپڑا اور رمیش تلوار کو دھنیواد کرتے ہوئے ٹوٹ کیا تھا اس فلم کی پریم کہانی کا وشے اپنے سمیہ سے بہت آگے کا تھا ان کرداروں نے تب لوگوں کو بھلے ہی حیرام کر دیا تھا لیکن آج ہماری سماز میں یہ کافی چلان میں ہے سمیہ سے آگے کی فلموں میں جس فلم کی بات اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ فلم ہے دوسری دلہن نردیشک لیک ٹنڈن کی فلم دوسری دلہن سال 1983 میں ریلیز ہوئی تھی جس میں سروگیسی جیسے مددے کو اٹھایا گیا تھا دوستو آج سروگیسی کوئی عام بات نہیں ہے سماز دھیرے دھیرے اب اسے سویدکار کرنے لگا ہے حالانکہ سروگیسی وشے پر آدھارت یا پہلی فلم آئی تھی تب درشکوں نے اسے نکار دیا تھا فلم کی کہانی رینو اور ان کے پتی سے شروع ہوتی ہے جو رینو کے گرب بات کے بعد ہمیشہ کے لیے ماں باپ بننے سے ونچت ہو جاتے ہیں بعد میں وہ ایک وشیالے کی جوان لڑکی چندہ کو اپنے وہاں اس کے بچے کو جنم دینے کے لیے تیار کرتے ہیں اور اپنے گھر لے آتے ہیں فلم میں وکٹر ونر جی شرمیلا ٹائگور اور شبانہ آزمی مکھی بھومی کاؤں میں تھے فلم میں شبانہ آزمی نے کماتھی پورا کی ایک بیشیا کا کردار نبھائی تھا جو بعد میں سروگیٹ مدر بنتی ہے انگریزی فلم بیبی میکر پر آدھارت اس فلم کے سکرپٹ پر شبانہ آزمی نے لےک ٹنڈن کے ساتھ بیٹھ کر مہینوں کام کیا حالکہ جب فلم کی شوٹنگ کی باری آئی تو شبانہ کے پاس 6 مہینے ڈیٹس نہیں تھی اور اس میں ڈریکٹر لےک ٹنڈن کو انتظار کرنے کو کہا گیا ناراض ہو کر لےک ٹنڈن نے شبانہ کے کردار کے لیے ریکھا پربین باؤ بھی اور اس میں تاپ آٹل سے سمپرک کیا لیکن اس وقت ان میں سے کسی کے پاس بھی ڈیٹس اپلد نہیں تھی ادھر جب شبانہ آزمی کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے لے ٹنڈن سے ملاقات کر ساری گلت فہمی دور کی اور فلم میں انہوں نے ہی اپنے کردار کو نپایا اس فلم کے بارے میں بات کرتے ہو شبانہ کہتی ہیں یا فلم اپنے سمیسے کافی آگے کی فلم تھی اس وقت سروگ اسی کو لے کر میں نے خاص ریسرچ بھی نہیں کی تھی فلم کمرشل فلاپ سابت ہوئی تھی بہرحال یا فلم بھلے ہی کامیاب نہ ہوئی ہو لیکن بعد میں فلم کے ویشہ کی لوگوں نے خوب سا رہنا کی تھی سال 2001 میں اسی ویشہ پر آدھارت فلم چوری چوری چپکے چپکے پوری طرح سے اسی فلم سے پریریت تھی اس کے علاوہ بھی سروگیسی پر اب تک ڈھیرو فلم میں آ چکی ہیں اس کا ڈیم اگلی فلم ہے سال 1991 میں ریلیز بھی فلم لمحے انیل کپور سری دی بھی وحیدہ رحمان اور انفم خیر ابینیت اس فلم کو یہ شوپڑا نے ڈیریکٹ کیا تھا پیار میں عمر کا کوئی بندن نہیں ہوتا یہ بات کہنے سننے تک تو ٹھیک تھی لیکن جب عمر کی اسی فاصلے کو فلم میں دکھایا گیا تو درشک اسے پچا نہیں سکے اور فلم اسفل سا بھی تھوئی حالکہ یہ فلم یاشوپڑا کی سب سے بہترین فلموں میں اسے ایک مانی جاتی ہے اور بعد میں اسے ویشیوں پر کئی فلمیں بنی اور سفل بھی ہوئی حالکہ لمحے کی کہانی میں صرف عمر کا فاصلہ بھر نہیں تھا بلکہ ایک ایسے اُلجھے ہوئے رشتے کی بات بھی تھی جسے تب درشک سویکار نہیں کر سکے تھے لمحے فلم کی کہانی میں ویرین یعنی انیل کپور پلوی یعنی سری دیوی کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ پلوی سدھارت کو پیار کرتی ہے اور اسی سے شادی کر لیتی ہے لیکن کچھ سالوں بعد ایک کار ایکسیڈنٹ میں دونوں کی موت ہو جاتی ہے ایسے میں ویرین پلوی کی چھوٹی سی بیٹی کے پالن پوشڑ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے لیکن پلوی کی بیٹی پوجہ اس کی بھومی کا بھی سری دیوی نہیں نبھائی ہے وہ بڑی ہو کر ویرین سے ہی پیار کرنے لگتی ہے حالکہ ویرین اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے پیار کو پہلے تو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے لیکن بعد میں مان جاتا ہے اس کہانی میں عمر کے علامہ سب سے بڑی ارچن تھی ریمیکہ کی بیٹی سے پیار جو کی درشت فیلکار نہیں کر سکے تھے دوستو یہ شوپڑا جب لمحے بنانے کی تیاری کر رہے تھے اس وقت ریکھا کو فلم میں لینا چاہتے تھے درسلا مہتاب بچچن اور ریکھا کی سپر ہٹ فلم سلسلہ کے وقت تھی یہ شوپڑا نے لمحے کی کہانی تیار کر لی تھی یہ جانتے تھے کہ لمحے کی کہانی بھارتی درزکوں کے حساب سے رسکی ہے اس لئے انہوں نے پہلے فلم چادنی بنانے کا فیصلہ کیا چادنی سپر ہٹ رہی اور فلم میں شری دیوی کے کام سے پرباویت ہو کر لمحے میں بھی شری دیوی کو ہی کاشٹ کر لیا گیا حالکہ لمحے کو وقس آفیس پر کچھ خاص ریسپونس نہیں ملا لیکن بعد میں یہ کلٹ فلم ثابت ہوئی اس فلم کو ڈھیرو آوارڈز بھی حاصل ہوئے تھے آوارڈ بھی ملا تھا دوستو فلم بھلے ہی ناکامیاب ہوئی تھی لیکن یہ شوپڑا اپنے فلم لمحے کو ملے اتنے آوارڈز سے حیران تھے تازوک کی بات ہے کہ جس فلم کو درزکوں نے ٹھوکرا دیا تھا اسے اتنے سارے آوارڈز اور فلم سمکشکوں کی زبردست پرسنسہ ملی تھی اس کڑی کینت میں ہم جس فلم کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے سال 1990 میں آئی فلم اگنی پت امیتاب بچن ابھی نیت اس فلم کا نردیشن نوکل آنند نے کیا تھا انڈر ورڈ اور بدلے کے وشے پر آدھارت اس فلم امیتاب نے گیانگیشٹر ویجہ دینانات چوہان کی بھومی کا نبھائی تھی اور ویلن کی بھومی کا میں ڈینی تھے فلم میں ناریل پانی والے کرشن نن ایر ایم میں کی بھومی کا نتھون چک پڑتی نے نبھائی تھی اس فلم میں امیتاب بچن نے آواز بدل کر سموات ڈب کیے تھے جو تب درسکو کی سمجھ میں ہی نہیں آئے تھے اور اسے فلم کے پٹنے کا مکھے کرڑ مانا گیا لوگوں کے ساتھ ڈریشٹری ویوٹرز کو بھی لگا کہ فلم اگنی پت کی ڈبنگ ٹھیک سے نہیں ہوئی جہاں اچھے ساؤنڈ سسٹم تھے وہاں تو لوگ کچھ سمجھ بھی پا رہے تھے لیکن پرانے سپیکر والے سینیما گھروں میں کسی کو بھی کچھ پلنے نہیں پڑا کہ فلم میں ویجے دینہ ناچ چوہان یعنی امیتاب بچن کیا بول رہے ہیں فلم نہیں چلنے کی ایک اور وجہ تھی وہ تھی میتھوں چکرورتی جیسے سٹالیسٹ ایکٹر جن کے ہیر سٹائل سے لے کر پہناوے تک کی لوگ نکل کرتے تھے انہیں ایک دم الگ انداز میں دکھانا فلم میں ان کی ایکٹنگ کی تو خوب سے رہنا ہوئی لیکن اس وقت ان کے پرشنسکوں کو تھوڑی نرہاشہ جرور ہوئی جو پوشٹر پر ان کا چہرہ دیکھ کر سینیما گھروں میں گئے تھے بہرحال سمیہ سے آگے کہ اس فلم کو درشکوں نے ریلیز کے وقت بھلے ہی نہیں پسند کیا ایکن اگلہ ہی سال امیتاب بچن نے اپنی سی سٹالی کے لیے سربشتے شبینیتا کے راشتے فلم پور اثکار جیتا جس کے بعد اچانک وی سی آر پر فلم کے ڈیمانڈ بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یا فلم بھی ایک کلٹ کلاسک بن گئی دوستو امیتاب بچن نے ایک پریوک کی روپ میں فلم اگنی پت میں کام کیا تھا درسل ڈائریکٹر مکول آنند کو خود امیتاب نے ایک ایسے فلم کی پلاننگ کرنے کو کہا تھا جو لیگ سے بلکل الگ ہو ساتھ ہی ابھی بھروسہ دیا تھا یہ فلم کی میکنگ میں بلکل ہستک شیپ نہیں کریں گے بیشک شروعات میں امیتاب بچن کو ان کی آواز کے لیے زبردست آلوچنا ملی تھی لیکن آج امیتاب کسی سٹائل کی ہر میمکری آرٹسٹ نکل کرتا ہے فلم میں میتھون چکرورتی کے بینے کو بھی سمکشکوں کا خوب پیار ملا تھا اس فلم کے ریمیک میں خاص بھومکا میں نظر آئے سنجے دت کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہیں مول اگنی پت فلم پسند آئی اور درسک کی روپ میں انہیں فلم ہٹ لگی تھی سنجے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم اپنے سمیسے کافی آگے کی تھی ڈریکٹر مکل ایک میدھاوی نردیشک تھی اور ان کا وزن سمیسے کافی آگے کا تھا تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں ساتھی ساتھ آپ ایسی کن کن فلموں کے بارے میں جانتے ہیں یہ بھی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی انہی روچک قصے کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار